السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین و سامعات آج کی اس ملاقات میں ہم انشاءاللہ عورت کا ایک روپ بیوی کی شکل میں بیان کریں گے جو دراصل دکتور وسیم المحمدی المدنی حفظہ اللہ کا ایک مضمون ہے جسے میں خلیل الرحمن سنابلی اپنی آواز میں آپ تمام سامعین و سامعات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں بیوی اس سکون کا نام ہے جسے اللہ تعالی نے مسائب و ہنگام سے بھری اس دنیا میں ایک شوہر کو عطا کیا ہے بیوی اس عظیم نعمت کا نام ہے جو نسل آدم کی بقا کا زامن ہے بیوی وہ عطیہ الہی ہے جو مرد کی زندگی میں بہار بن کر آتی ہے اور اس کی زندگی کو گلے گلزار کر دیتی ہے بیوی شوہر کے لیے صرف سکون ہی نہیں بلکہ لباس بھی ہے جو اس کے اور فسق و فجور کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تاکہ اس کے لیے تذکیہ نفس کی راہ آسان ہو اور عبودیت کی صفت مزید مستحکم ہو جائے بیوی ایک ایسی نعمت ہے جو ایک انسان کی فطری ضرورت ہے اور یہ ضرورت جس قدر اہم ہے خلاق عظیم نے جو خود بھی جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اسی قدر اسے سوارا بھی ہے بیوی کی محبت بہت عظیم ہوتی ہے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے زیادہ مضبوط رسی اور شادی سے زیادہ پائے دار کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ محبت جب عصرہ کا سفر کرتی ہے تو ممتاز محل بن جاتی ہے اور جب معراج سے سرفراز ہوتی ہے تو تاچ محل بن کر ایک لاسانی یادگار بن جاتی ہے امریکی صدر بل کلینٹن نے شاہ جہانی محبت کی اس عظیم یادگار کو دیکھ کر کہا تھا دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک جنہوں نے تاچ محل دیکھا ہے دوسرے جنہوں نے تاچ محل نہیں دیکھا ہے دنیا میں بسنے والوں کی ایسی تقسیم نادر ضرور ہے مگر بالکل برجستہ برمحل اور معنویت سے بھرپور ہے بیوی کا مرحلہ ایک عورت کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے یہ مرحلہ بڑی قربانیوں کا تقاضہ کرتا ہے اپنے گھر میں لاد پیار میں پلی بڑی یہ نازک کلی اچانک خدمت گزار عورت بن جاتی ہے اور اپنے گھر کی شہزادی اچانک اسیر ہو جاتی ہے ایک عورت کے لیے یہ مرحلہ اس لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اسی مرحلے سے گزر کر وہ باکردار بیوی ماں کے بلند اور عظیم الشان مرتبت کا حقدار بنتی ہے ایک کامیاب بیوی کی اہم علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو پہچانے اس کے اولویات اور اس کی ترجیحات کو سمجھے اپنے غیر اہم اور غیر ضروری مسائل کو اس کی زندگی کے مشن اور مقاصد کی راہ کا پتھر نہ بننے دے بلکہ سراپا تعاون بن جائے عورت کا اصل کردار اس کی دینداری سے مربوط ہے اسی لیے نیک عورت دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اگر دینداری ٹھوس نہ ہو تو انسانی کردار کے سارے پیچ پرزے ڈھیلے رہتے ہیں جو زندگی کے ہموار اور پرسکون شاہراہ پر تو خلل نہیں ڈالتے اور دینداری کا بھرم قائم رکھتے ہیں مگر زندگی کے طویل سفر میں جو ہی راستے سخت اور نہ ہموار آتے ہیں یہ ڈھیلے پیچ پرزے کھل کھل کر گرنے لگتے ہیں یہاں تک کی کردار کی پوری مشنری کھل کر بکھر جاتی ہے اور ایک تہدار سے تہدار انسان بھی اپنے اصل کردار میں بے لباس ہو کر سامنے آ جاتا ہے ایک اچھی بیوی شوہر کی زندگی کو خوشنما چمن بنا کر رکھتی ہے اور اس چمن میں ہر ڈال اور ہر شاخ پر چہچہاتی اور اسے اپنے نغموں سے معطر کیے رہتی ہے تاہم بیوی کا اصل کردار شوہر پر پڑھنے والے دینی اثرات میں ظاہر ہوتا ہے یہی وہ قلیدی شعبہ ہے جہاں پہنچ کر ایک بیوی کا کردار نہ صرف اہم ترین ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مقام و مرتبہ ماں کی عظمت کے قدم چومنے لگتا ہے ایک اچھی بیوی کا کردار صرف یہ نہیں ہے کہ وہ شوہر کی دنیا کو جنت بنائے اس کے چمن ہائے زندگی کو رنگا رنگا اور خوشنما کر دے اس کی حیات مستعار کے ہر شعبے کو نغموں سے بھر دے بلکہ اس کا اصل کردار شوہر کی اس زندگی میں ظاہر ہوتا ہے جس کا تعلق اس کی آخرت اور اس کی ضروریت کے اصلاح سے ہے جس طرح شوہر بیوی کے لئے لباس ہے اسی طرح بیوی شوہر کے لئے بھی لباس ہے بلا شبہ بیوی شوہر کی زندگی میں اس کے اور معاسی کے درمیان ایک ڈھال ہے یہ ڈھال جس قدر ٹھوس اور مضبوط ہوگی شوہر اسی قدر زندگی کے معرکوں میں سرخرو ہوگا بیوی کی اصل آزمائشگاہ یہی ہے اور اس کے میدان کارزار کا اصل معرکہ نہیں انجام پاتا ہے بلکہ زندگی کے رزم و بزم کا یہی محور و منات ہے زندگی کی مختلف اور انگنت راہوں میں ایک کربناک موڑ وہ ہے جہاں پہنچ کر دو چاہنے والے ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں زوجین پیار کے منار چاہت کا رمز اور عشق و محبت کا استعارہ ہیں جہاں زوجین کے راستے الگ ہو جاتے ہیں شاید وہ موڑ کرب و عذیت کا آخری موڑ ہوتا ہے جہاں کوئی وفا شعار بیوی کسی با وفا شوہر سے بچھڑ جاتی ہے وہ جگہ ہم و غم کی علامت اور حزن و علم کا استعارہ بن جاتی ہے مرد وہ عقل ایار ہے جو سو بھیس بدل لیتا ہے اور جینے کے سو بہانے ڈھوٹ لیتا ہے اس کائنات کے ہنگامے میں اس کی مشغولیات کے لیے کئی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں مگر بیوی بیچاری وہ سراپہ عشق و محبت ہے جو نہ ملہ ہے نہ زاہد ہے نہ حکیم ہے اس کی زندگی کے رنگ کتنے بھی بدل جائیں دنیاوی مشغولیات اور زندگی کے ہنگامے اس کے سفینے حیات کو کسی بھی توفان سے دوچار کر دیں مگر شوہر کی محبت اس کے دل کے نہا خانے میں امین کی امانت کی طرح صحیح سالم موجود رہتی اور اس کے وجود کو غم کی سولی پر چڑھائے رہتی ہے بلا شبہ ایک عورت کی زندگی اجڑا دیار بن جاتی ہے اولاد کتنی بھی وفاشعار اور فرما بردار ہو ایک باوفا اور باکردار شوہر کی ایک ہلکی سی مسکراہت کا بدیل نہیں ہو سکتی شوہر سے جدائی کے بعد عورت کی زندگی میں سناٹا چھا جاتا ہے مسائب و محن اور آفات و آلام اس کی زندگی کے شیش محل میں دیرہ ڈالنے لگتی ہیں آزمائش اس کی ہمرکاب ہونے لگتی ہیں اگر دنیا کی ساری نعمتیں بھی اسے حاصل ہو جائیں تب بھی اس کی زندگی وحشت کا نمونہ بن جاتی ہے اور بظاہر حسن مسکرانے والی عورت اور اپنے عزم و حوصلے سے حالات کا پسینہ چھڑا دینے والی آہنی سنف نازک بھی اندر سے ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے تقریبا ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کی بیوی بنے جس کی سوسائیٹی میں ایک حیثیت اور معاشرے میں عزت ہو لوگوں میں اس کا ایک مقام و مرتبہ ہو مختصرا اس کی دنیاوی زندگی کامیاب اور قابل رشک ہو کسی بڑے آدمی کی بیوی بننا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی اس میں کوئی شک نہیں کہ عموماً یہ چیز شہرت و بلندی عزت و تکریم اور بہت سارے دنیاوی بلکہ اخراوی فوائد کا بھی سبب بنتی ہے مگر ایسے ہم سفر کے ساتھ ایک باوفا اور باکردار بیوی کو جن سنگلاخ راستوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کا ادراک وہی عورت کر سکتی ہے جو اس راہ کی مسافر ہے بڑے آدمی کی بیوی بننا اگر باعی سے شرف و سعادت ہے تو یہ بہت ساری اضافی ذمہ داریوں کا سبب بھی ہے یہ ایک باوفا و باکردار اور باشعور بیوی سے مزید قربانیوں کا تقاضہ اور متعدد آزمائشوں سے دوچار ہونے کا مطالبہ کرتا ہے کوئی بھی شرف اور کسی قسم کی بھی عزت و تکریم کبھی مفت میں نہیں ملتی بلکہ اس کے حصول کی راہ ہمیشہ پرمشقت اور کٹھن ہوتی ہے ساتھی ہی ساتھ یہ بہت قربانی کا مطالبہ کرتی ہے لا يسلم الشرف الرفیع من الادا حتی يراق من جوانبه الدمو شرف و منزلت اور مقام و مرتبہ کی بلندی بلا تکلیف برداشت کی حاصل نہیں ہوتی عموماً اس کے حصول کی راہ میں ایک انسان کو خاک و خون سے گزرنا پڑتا ہے دراصل بڑے آدمی کا ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے اہداف و مقاصد کو پانے کے لیے ہمیشہ سرگرم اور پیہم کوشہ رہتا ہے جد و جہد کا یہ سفر بہت برخار کٹھن اور سبر آزمہ ہوتا ہے یہاں اس کی بیوی کا اصل انتحان ہوتا ہے کیونکہ شوہر کی زندگی جس قدر پرعظم اور مشغول ہوگی اسی قدر اس کا رد عمل اس کی فیملی پر ظاہر ہوگا اور جس قدر اس کی زندگی گھر کے باہر ہنگاموں کی نظر اور تھکاوٹ سے دوچار ہوگی اسی قدر اس کا براہ راست اثر اس کے گھر کے اندر اور اس کی فیملی اور خصوصاً بیوی پر پڑے گا ایک مرد کی زندگی گھر کے باہر جتنے توفانوں سے دوچار ہوگی اور زندگی کی موجے بلا جس قدر اس کو آزمائے گی اس کا گھر اسی قدر اس سے متاثر ہوگا اور ہر توفان اور ہر تھپیڑے کی بازگشت سیدھے اس کے گھر کے درو دیوار سے ٹکرائے گی اور ہر بار اس کا گھر اس صدائے بازگشت سے گوج اٹھے گا یہیں ایک بیوی کی اصلی آزمائش شروع ہوتی ہے اور یہ چیز ایک با کردار اور باعمل عورت کے لئے اصل امتحان ثابت ہوتی ہے پھر بظاہر کمزور نظر آنے والی وہ باہمت اور باعمل عورت صرف ایک بیوی نہیں رہ جاتی بلکہ اپنے بچوں کے لئے ماں اور باپ دونوں کا کردار بے ایک وقت بہت خوبصورتی سے ادا کرتی ہے ایسے وقت اور ایسی صورت میں اگر بیوی کا کردار اعلانہ ہو اس کا ذرف وسیع اور دست تعاون دراز نہ ہو وہ اپنے شوہر کی پشت پر مضبوطی سے کھڑی نہ ہو اور ہر گام اور ہر موڑ پر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کرے تو یا تو شوہر زندگی کے انتحان میں فیل ہو کر اپنے مقاسد کے حصول میں ناکام ہو جائے گا یا پھر دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے اور زندگی کے یہ مسافر کسی موڑ پر پہنچ کر تھک ہار کر ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے یا کسی ناہموار اور سنگلاخ راستے سے گزرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لئے الودا کہہ دیں گے یا پھر ایسا ہوگا کہ مرد باہر تو خوب معرکے سر کرے گا مگر گھر کے اندر اس کی فیملی لائف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر رہ جائے گی غرض یہ کی ایک بڑے آدمی کی کامیابی کا راستہ اس کی وفا شعار بیوی کے تعاون سے تیہ ہوتا ہے شاید اسی لئے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یاد رکھیں گھر میں جس قدر خوشی کا ماحول ہوگا آپ اسی قدر سعید ہوں گے اور جس قدر گھر میں اختلاف اور ناچاقی کا ماحول ہوگا اسی قدر آپ مستریب اور بیچین ہوں گے اور اس بات پر اہلِ خیرت کا تقریباً اجماع ہے کہ گھر میں خوشی کا ماحول بغیر بیوی کی خوشی کے پیدا نہیں کیا جا سکتا یہاں ایک اہم بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ انسان کی سعادت کا تعلق دو اہم امور سے ہے ایک اس کے اور اس کے رب کے درمیان تعلق سے اور دوسرا اس کے اور بندوں کے درمیان تعلقات سے جس سعادت کا تعلق بندوں سے ہے اس کے تقریباً پچہہتر فیصد حصے کا تعلق انسان کی اپنی ذات اور اس کے گھر سے ہے اصل سعادت کی ابتداء یہی سے ہوتی ہے اس لیے اگر سعید رہنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں گھر میں خوشی کا ماحول پیدا کریں اور یہ ماحول بلا بیوی کے بھرپور تعاون کے ناممکن لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بیویوں کے ساتھ ایسا تھا کہ خاندان نبوت میں پیار محبت کے دریا بہتے تھے امہات المؤمنین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال تعامل دیکھ کر حیرت سے ہوتی ہے کہ کس طرح ایک عظیم ترین انسان چھوٹے چھوٹے گھرے لو معاملات میں بھی عورتوں کی نفسیات کا خیال رکھتا اور ان کی رعایت کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یومیاں ان کی خبرگیری کرتے انہیں جمع کرتے اور حساس معاملات میں ان سے مشورہ بھی کرتے ان کے احسانات کو قبول و تسلیم کرتے اور انہیں یاد رکھتے ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتے اور ان کی ہر طرح خاطرداری کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے بڑی قربانیاں دی نفس سے لے کر مال تک سب کچھ قربان کر دیا اور آزمائش سے پر زندگی گزارتے ہوئے قبل اس کے کی اسلام کا بول بالا ہوتا اور آپ کو وہ شان و شوقت حاصل ہوتی وفات پا گئیں ان کی وفات پر غم کی شدت اس قدر تھی کہ جس سال ان کی وفات ہوئی وہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال قرار پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار ایک بہت بڑے محسن اور غم گسار کی حیثیت سے رہا نبوت کے ابتدائی دنوں میں آپ جس قدر آزمائشوں کے شکار رہے ان میں وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں ہر تکلیف کو برداشت کیا مگر ایمان میں جنبش نہیں آئی وہ پہلی مومنہ تھیں اور اس اولویت کو انہوں نے اپنے اعلی کردار سے بھرپور شرب بخشا یہی وجہ ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں احسان کا احساس اور غم گساری کا شعور غالب ہے نیز پیار محبت اور صدق و وفا کی اس کہانی میں انتنان کا پہلو حاوی اور ظاہروں باہر ہے مکی زندگی کا وہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا پرعاشوب آزمائشوں سے بھرا اور ہم و غم سے بوجھل زمانہ تھا کہ اس میں دب کر دونوں کی مبارک اور مہم جو زندگی میں وقو پذیر ہونے والے صدق و صفا اور پیار محبت سے لبریز کتنے حسین قصوں نے دم توڑ دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا جواب بھی بھرپور محبت اور اس وفا کا جواب وفا سے دیا ان کے احسانات کو یاد رکھا اور ان کی حسین یادوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا جب بھی ان کو یاد کرتے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے جب بھی گھر میں بکری زباہ کرتے ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیج کر ان کی محبت کو تازگی بخشتے اور ان کے احسانات کو خراج تحسین پیش کرتے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی وہ اس بلند مقام پر پہنچیں کہ درجہ کمال تک پہنچ گئیں جبریل علیہ السلام کے سلام کی حقدار ٹھیری اور جنت میں شاندار اور پرسکون گھر کی بشارت پائی تاہم یہ ان کی قربانیاں تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور وفاداری تھی کہ ان کی یادوں سے آپ عمر بھر نہیں نکل سکے اور انہیں اس قدر یاد کرتے اور ان کے احسانات کا تذکرہ فرماتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو غیرت آنے لگتی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسین اور حسرت بھری یادوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا جب بھی ان کی یاد آتی تو ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی جاتی غزوے بدر کے بعد ان کی چہتی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاس بن ربیع کو چھڑانے کے لیے وہ ہار بھیجا جو کبھی ماں خدیجہ کے گلے کی زینت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کا مرکز ہوا کرتا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ ہار زینب کو ان کی شادی کے وقت حدیہ کر دیا تھا آج ایک بار پھر یہ ہار پرانی یادوں کو اپنے دامن میں سمیٹے سرور کونین کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بار پرانی یادوں میں کھو گئے اس وفا شعار بیوی کی موصلہ دھار یادیں اس طرح نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کو تر بتر کرتی چلی گئی سبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے وہ وفا شعار بیوی بھی کیسی بیوی تھی کہ زندگی بھر تن مندھن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی اور آج جب وہ نہیں تھی تو اس کا قیمتی ہار ان کی چہتی بیٹی کے شوہر کو آزاد کرانے آیا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و احترام کا عالم یہ تھا کہ آپ ان کی کوئی بات نہیں کاٹتے تھے ان کی کوئی خواہش ہوتی تو اسے خوشی سے پوری کرتے بعض روایتوں کے مطابق خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ان کے خالہ ذات بھائی ابو العاس بن ربیع سے کی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو اس قدر لگاؤ تھا اور ان کی یادیں اس طرح آپ کے دل و دماغ میں بسیرہ کیے ہوئے تھیں کہ ان کی وفات کے بعد جب ان کی بہن حالہ بنت خوائلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر چونک اٹھے کیونکہ ان کی آواز ان کی بہن خدیجہ سے بہت مشابہ تھی جب آپ نے وہ آواز سنی تو چونک اٹھے اور بے ساختہ کہا اللہم حادہی حالہ یا اللہ یہ تو حالہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہو اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہ آئے تو بات مکمل نہیں ہو سکتی آپ کے دم سے بیت نبوت میں محبت کے دریا بہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے بلکہ کھل کر اس کا اظہار بھی کرتے تھے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو بلا تردد آپ نے کہا عائشہ سائل نے گمان کیا کہ شاید عورتوں میں عائشہ ہوں گی پوچھا مردوں میں سب سے محبوب کون ہے کہا اس کے والد چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر بھلا ابو بکر کو کون نہیں جانتا تھا مگر سوال محبت کے تعلق سے تھا لہٰذا محبت کی دونوں نسبت عائشہ کی ذات سے جوڑ دیا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب عائشہ تھی جو آپ کے محبوب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی شرف کی یہ انتہا ہے کہ بیٹی اور باپ دونوں سرور کونین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہتے ہیں آپ کی چہتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی شکایت آپ سے کی تو آپ نے ان کو یہ کہہ کر سمجھایا کہ میری پیاری بیٹی کیا تم اس عورت سے محبت نہیں کروگی جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے کسی مناسبت سے مسجد نبی میں جب کچھ حبشی کھیل دکھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اوٹ کر کے کھڑے ہو گئے وہ کھیل دیکھتی رہیں اور جب تک آسودہ ہو کر خود نہیں چلی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے ہی کھڑے رہے یہ بے مثال محبت ہی تھی کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو یہ خواہش ظاہر کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو جائیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی تو سر مبارک ان کی گود میں تھا ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی سب سے چہتی اور خاندان کی لادلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی بہت عجیب حالات میں ہوئی تھی ان کے باپ شوہر اور دیگر کئی رشتہ داروں کو قتل کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھرپور محبت دی اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ ان کا سارا غم جاتا رہا عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی چہتی بیوی نے ایک دن ان کی دل آزاری کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور خلاف توقع بہت سخت رد عمل دیا ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ جیسی نیک اور صالح خاتون سے ایک بار ان کے حق میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے ان کے نرم و نازک دل کو کافی ٹھیس پہنچا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئے اور کئی دنوں تک ان کے یہاں نہیں گئے ایک دفعہ آپ اوٹنی پر چڑھنے لگی تو پریشانی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا موڑ کر پاؤں سامنے رکھ کر دیا اور وہ سرورے کونین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے رانے مبارک پر اپنا پاؤں رکھ کر اوٹنی پر سوار ہو گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی ازواجِ متحرات سے آپ کا حسنِ سلوک اور ایک باکردار بیوی کی وفا شعاری اور اس کے عظیم قربانیوں کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کو بھرپور محبت دی جائے اس کی کما حقہو قدر کی جائے اس کے جائز مطالبات بقدرِ استطاعت پورے کیے جائیں اس کی تکریم کی جائے اور اسے وقتاً فوقتاً تحفِ تحایف سے نمازہ جائے اسی طرح اسے گھر کا اہم ترین حصہ سمجھا جائے اسے گھرے لو معاملات میں پوری طرح شریک رکھا جائے اس سے مشورے لیے جائیں اور اس کو گھر میں دوسرے درجے کا مقین ہرگز نہ سمجھا جائے اس کی بے پناہ خدمات کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے اور اس سے تعامل کرتے وقت اس کی اصل فطرت کی رعایت کی جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی